بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِن وَخُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي لَا يَبْلَغُ مِدَحَتَهُ الْكَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءُ الْعَادُونَ وَلَا يُوَدِّي حَقَهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَحْدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ الَّذِي فَتَرَ الْخَلَائِقَا بِقُدْرَتِهِ وَنَشِرَ الْرِيَاحَا بِرَحْمَتِهِ وَوَوَتَدَا بِسَخُورِ مَيَدَاونَ عَرْزِهِ السلام و السلام على الرسول المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد عبل قاسم محمد وَعَلَى حَلِ بَيْتِهِ تِيَّبِينَ التَّهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَنْتَخَبِينَ الْمَنْتَجَبِينَ الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ وَنْهُمُ الرِّجِّسَا وَتَهَرَهُمْ تَتِهِرَا لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارزین روحی وارواہ اللہ عالمین للمقدم ترابح الفدا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْعَبَدِيَّةِ أَلَى عَدَائِهِمَّ الْأُنِينَ مِنَ الْآنِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالِ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بِشْبِاللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُتَّكُ اللَّهِ وَكُنُوا مَا السَّادِقِينَ درود بر محمد وعالم محمد مصد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجنبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے اللہ رشم اللہ پہ بیٹھ کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دو اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دو اوچھی آواز میں درود دے جی آل محمد کی ذات پہ دعا ہے خالق محمد وعالم محمد قصد کا محقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا پزیم ازاداروں کا سننا سادات و مومنین کے صفح ازا کا بچھانا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیتل چل کر آنا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اگر پی مومن تنگ دست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق ار مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے اگر پی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ار غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے جن ممنین نے محقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق ار مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے یہاں سے لے کر آخری ازادار تک میری التماد سمجھو وسیعت سمجھو نصیت سمجھو مومن جب بھی ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر حسین سے کچھ مانگا کر تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں حامین ضرور کہنا خالق ار مولا کی زواری نصیب فرما سرکار ولی اللہ سریمہ میں زمن کے ظہور میں تاجیل فرما جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص وہ مومنین جنہوں نے امام حسین کے گھر کی بنیاد رکھی اب ہم میں نہیں رہے خالق ار مومن مرہوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما دعا کی قبولیت کے لیے اوچھی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات میں جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتری اوچھی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات میں اجازہ ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے اللہ آپ کی نسلوں کو آباد ارشاد فرمائے ذات جلی اپنی لاریب اور بیائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے پتہ نہیں کتنا پسند ہے سچ ذات جلی کو اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جھوٹوں پہ لانت کرو تو جو میری طور ہے سچوں کا ساتھ جھوٹوں پہ لانت فرمایا میں اللہ بھی ارش مولا پہ بیٹھ کے اور میرے فرشتے بھی ایک ہی کام کرتے ہیں سچوں پہ درود بیجتے ہیں جھوٹوں پہ لانت کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے حسین کی معجزت آفرمائے پھر ان سچوں کا اللہ نے کچھ ایسے تعرف کروایا جس طرح سورہ حمد کی پہلی آیا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہے عالمین جمع ہے عالم کی جس کا مطلب ہے جہاں یعنی جس طرح ہم اس دنیا میں زندگی کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم دنیا پھر اس کے بعد جب موت آئے گی اس کو کہتے ہیں عالم برزخ یہ دوسرا عالم ہے پھر اس کے بعد کفن پہنے سے لے کر علی مولا کے چہرے کی زیارت تک اسے کہتے ہیں عالم ماشر اللہ سلامت رکھے حسین کی معاہزت آئے گا عالم دنیا عالم برزخ عالم ماشر یہ تو ہیں اس بدن کے بعد کے عالم اسی طرح بندہ پہلے بھی کئی عالموں کا مسافر رہا عالم زر عالم میساق عالم ارواہ ارواہ ذات جلی نے جب ارواہ عالمین کو خل کیا جس جس شئے کا تعلق روح کے ساتھ تھا اس کو عرش مولا پہ اکٹھا کیا اگر آپ کا عقیدہ میرے ساتھ سفر کرے تو میں لفظ بدل کر کہتا ہوں مقدم صاحب توجہ رسول کی بیٹی آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے ہمیشہ ذکر شبیر میں آپ کی زندگی کٹتی رہے توجہ میری طور ہے اللہ نے ارش مولا پہ ارواہ عالمین کو اکٹھا کیا پھر قصیدہ پڑا اہل بیت کا قصیدہ پڑا محمد و عالم محمد کا میں تو یہی کہتا ہوں کہ ذات جلی نے ارش مولا کو حسین کا امام بارگاہ بنایا اللہ سلامت رکھے حسین کی معایزت ادا فرمائے ذات جلی نے ارش مولا کو دو قرآن کریم کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں ایک سورہ یاسین اللہ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے اَلَمْ اَحَدِ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اللہ تابد الشیطان اے فرزندِ آدم کیا تُو نے مجھ اللہ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ تُو کبھی کسی شیطان کی پھوجا نہیں کرے گا یہ وعدہ یہاں پہ نہیں پتا چلتا ہے وہاں پہ ہے بزرگ چہرے تشریف فرما ہے میں نوجوانوں کو بتانے کے لیے جن کے چہرے مطمئن نے یہ قرآن کی ایک اور آیاء پڑھنا چاہتا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ استو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں کالو بلا سب نے کہا تُو ہی ہمارا رب ہے یہ اقرار یہاں نہیں وہاں پہ ہے یعنی بندے نے اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ بھی اس دنیا میں نہیں کسی اور مقام پہ کیا اس کی وعدنیت کا اقرار یہاں نہیں کسی اور مقام پہ کیا ذات جلی نے جس جس شیعہ کا تعلق روح کے ساتھ تھا اس کو عرش مولا پہ اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کن تو کنزن مکفیہ میں تمہارا رب ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فا احباب تو انعرفہ میں اللہ نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں فخلق تو مقلوق کا پھر میں ذات جلی نے اپنی معرفت کے لیے اپنی پہچان کے لیے ایک مقلوق کو خل کیا سب نے سوال کیا آپ کی اور میری روح بھی وہاں موجود تھی عالمِ اروح میں سب نے سوال کیا ذات جلی وہ کونسی ہستیاں ہیں جن سے تو اپنا تعرف اور مرفت کروا رہا ہے آوازِ کبریائی کون تو محمودہ فخلق تو محمدہ میں اللہ محمود تھا میں نے محمد کو خل گیا ایسے نہیں تعداد کافی ہے علی کا نام بلند ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے نبی کا فرمان ہے جب رزق تنگ ہو تب بھی علی کا نام لیا کرو اگر کوئی حاجت ہو پھر بھی علی کا نام لیا کرو اگر کوئی مشکل آجائے پھر بھی علی کا نام لیا کرو اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سوالاک سوالاک گھر میں مسلح بچھا کر سوالاک ورد کریں یا علی یا علی اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا پھر اس کا نام بھی میرے بھائی علی کے نام پہ رکھنا وہ بندہ جو کہتا ہے گھر میں رزقم ہے سوالاک دفعہ یا علی کی اور علی کا صدقہ اتنا رزق عطا کرے گا تو اس کی نسلوں سے ختم نہیں ہوگا جس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ سفر کرے علی کا نام مومن منافق کی پہچانہ ہے علی کا نام ختمِ قرآن کا ثواب ہے سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نارے اہی داری اللہ سلامت رکھے حسین کی معاہزت تعاف فرمائے بندہ نہیں میں کسی شعر کا شعر نہیں کیسی زاکر کا کسیدہ نہیں اللہ کی ذات سے چودہ کا نام بتانا چاہتا ہوں ذات جلی نے کہا کہ میں محمود تھا میں نے محمد مصطفیٰ کو خیل کیا میں آلہ تھا میں نے علی مرتضاء کو خیل کیا میں اللہ فتر السماوات والعج تھا میں نے جناب سیدہ کو خیل کیا میں اللہ محسن تھا میں نے حسن بن علی کو خیل کیا میں اللہ قدیم علیسان تھا میں نے حسین ابن علی کو خال کیا میں اللہ قزین العبابود تھا میں نے سرکار زین العبادین کو خال کیا میں اللہ علیم تھا میں نے باکر العلوم کو خال کیا میں اللہ خالق و صدق تھا میں نے جعفر صادق کو خال کیا میں اللہ راضی تھا میں نے سرکار امام رضا کو خال کیا میں اللہ خالق و تقاوہ تھا میں نے تقیع عالم محمد کو خال کیا میں اللہ خالق و نقاوہ تھا میں نے علی نقی کو خال کیا میں اللہ خالق الاسکر والخلق تھا میں نے حسنِ اسکری کو خال کیا میں اللہ قیوم تھا میں نے قائمِ عالِ محمد کو خال گیا اللہ سلامت رکھے حسین کی معاہدت ایسنِ علی کا نام بلند ہے تعداد کافی ہے سینے کی طاقت لگاتے ہوئے مومن کی پہچان کا نام علی ہے ایک ہی نام ہے جس سے بندہ دنیا میں بھی پہچانا جاتا ہے مسجد النبی تھی صحابہ موجود تھے سرکارِ رسالتِ ماب جب مسجد نبی کے ممبر پہ تشریف فرما تھے ایک بندہ سامنے کھڑا ہو گیا کہتا ہے یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے مصطفیٰ نے کا سوال کر پھوچ تو سہی تیرا کون سا سوال ہے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ جب بھی علی کی بات کرے دل باغ ہو جاتا ہے دل مچل جاتا ہے دل شاد شاد ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں تیری ما زندہ ہے کہتا ہے یا رسول اللہ زندہ ہے کہاں گھر جا اس کے پاؤں پکڑ کر اس کا شکریہ ادا کر کہ اس نے تجھے عالی رضا را بے رکھ دورہِ تکبیر اللہ وقت دورہِ رسالہ اللہ سلامت رکھے حسین کی ماہ عزت عطا فرمائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موتائی نہ کرے توجہ میری طرف رہے پھر ذات جلی نے اعلان کیا میری مخلوق یاد رکھنا رزق چاہیے چودہ کے دار پہ اولاد چاہیے بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے اولاد چاہیے چودہ کے گھر پہ اگر مریض ہو جاؤ شفا چاہیے پھر بھی چودہ کے دار پہ واسطہ دینا تمہارا کام ہے عطا کرنا مجھا اللہ کا کام ہے مانگنا تمہارا کام عطا کرنا میزات جلی کا کام ہے پھر فرمایا مخلوق یاد رکھنا جس طرح میں اللہ نے نبیوں کو اپنے صفا سے ذاتیہ سے کچھ بس بتا کیے مخلوق نے پوچھا کون سے فرمایا نام آدم صفی اللہ بنا دیا نام نوح نجی اللہ بنا دیا نام موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا نام عیسیٰ روح اللہ بنا دیا نام ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا نام محمد رسول اللہ بنا دیا نام علی ولی اللہ بنا دیا اللہ سلامت رکھے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موت آئی نہ کرے اللہ نے کہا اسی طرح ان کا نور ایک ان کا کردار ایک ان کی صیرت ایک ان کی صورت ایک جو علی فرماتے ہیں وہی مہدی کا فرمان ہے نہ فرمان بدلتے ہیں نہ چہرے بدلتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا تھا اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کلونا محمد میرا پہلا بھی محمد میرا آخری بھی محمد درمیان والا بھی محمد یہ سارے کے سارے محمد ہے ذات جلی نے کام میری مخلوق یاد رکھنا میں اللہ اپنے اوساف ذاتیہ سے تمہارے سرداروں کو کچھ بس بتا کر رہا ہو مخلوق نے پوچھا کون سے توجہوں میری دور ہے فرمایا اخلاق چاہیے محمد کی دہلیز پہ چلے جانا اگر شجاہت چاہیے علی کے در پہ چلے جانا اس جملے پہ مجھے داد نہیں چاہیے یہ پردے میں میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہو فرمایا اگر تمہیں توجہوں میرے دور ہے اگر تمہیں حیات چاہیے جناب سیدہ کے دار پہ چلے جانا محمد کی بیٹی اپنے گھر میں تشریف فرما تھی یہ جملہ پردے میں میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہو مقام مدینہ کی عورتہ جب نبی کی بیٹی کے پاس آئی محمد کی بیٹی کو سلام کیا مستورات جناب سیدہ کے پاس کب بنت مصطفیٰ مادرِ حسنین زوجہِ سیدہِ امیرِ کہنار فرمایا بنت مصطفیٰ ایک سوال فرمایا پوچھیں فرمایا سوال یہ ہے کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے فرمایا عورت کا بہترین زیور کیا ہے بنت مصطفیٰ جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ زیور بہترین زیور ہے یہ نہیں کہا کہ اچھا گھر بہترین زیور ہے یہ نہیں کہا کہ اچھا لباس بہترین زیور ہے جناب سیدہ نے اپنے پاک لپ کھولے مدینہ کی عورتوں کی طرف دیکھ کر فرمایا محمد کی بیٹی کا فرما پردے میں اپنی ماں اور بہنوں کے لئے فرمایا عورت کا بہترین زیور حیاء ہے اللہ نے فرمایا اگر حیاء چاہیے جناب سیدہ کے در پہ چلے جانا اگر حیاء چاہیے جناب سیدہ کی قنیزی میں آ جانا اگر حیاء چاہیے سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ دے لینا فرمایا اگر حسن چاہیے امام حسن کی دہلیز پہ چلے جانا اگر تمہیں شہادت کا شوق ہے پھر نوابِ کربلا کی نگری میں چلے جانا توجہ میں ارتب رہے فرمایا اگر مجھ اللہ کو سجدے کرنے کا شوق ہے عبادت کے سلی کے سرکارِ زین العبدین سے مانگ لینا اگر اپنے اندر جہالت محسوس کرے پھر سرکارِ باکر العلم سے علم کی خیرات مانگ لینا اگر سچا سچا رہبر چاہیے پھر سرکارِ جعفرِ صادق کے دار پہ چلے جانا اگر تمہیں زمانے کی مشکلات ہو پھر مولاِ موسیٰ قاظم کے دار پہ چلے جانا یہاں سے لے کر آخری ازاد دار تک جو بندہ بادشاہ امامِ رضا کا زوارہ ہے بات اس بندے سے بھی ہے اور وہ بندہ جو کہتا ہے میں ذکرِ شپیر میں آتا ہوں میرے گھر میں رزقم ہے اپنا دامن پھیلا بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں رزق چاہیے پھر امامِ رضا کے دار پہ چلے جانا دبار جی سلامت رہے ہیں فرمایے رزق چاہیے بادشاہ رضا کے دار پہ چلے جانا تقوی چاہیے تقیی عالم محمد کے دار پہ چلے جانا تحارت و پاکیس کی چاہیے امامِ علی نقی کے دار پہ چلے جانا زمین و زمن چاہیے امامِ حسن نے اسگری کے دار پہ چلے جانا دعا کے لئے ہاتھ تیرا بلند ہونا چاہیے جس امام کی ہم ریت ہیں اللہ نے کا آخری زمانے میں در بدر کے دھکے مت لینا کسی جھوٹے کو اپنا امام اور رہبر مت ماننا اگر امام کی ضرورت پڑے پھر امامِ زمانہ کے دار پہ چلے جانا محمد و آلِ محمد ساتھ والے کو مت دیکھ وہ داد دے رہا ہے یا نہیں تو اپنا نام لکھوا اپنا نام لکھوا اس لسٹ میں جو ملکہِ شام کے پاس جاتی ہے دھرہلِ بیعت پہ یقین اور عقیدہ ہے سراغ کیلی کے بیٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر مومن کی آنکھ کے ساتھ آنکھ ہے امامِ زمانہ کی علامہ مجلسیہ لحرامہ نے فرمایا ہے میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا کہ ہمارا امام ہر وقت ہمیں دیکھ رہا کم از کام میں بڑے وصوب سے یہ جملہ کہتا ہوں مکان کی چھت پہ علمِ عباس لگا اگر مکان کی چھت پہ علمِ عباس نہیں لگا سکتا مجبوری کی وجہ سے حالات کی وجہ سے کم از کم ضمیر کی چھت پہ علمِ عباس ضرور لگا پھر آلِ محمد کو اس یقین کے ساتھ مان کہ علی کے بیٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں امام نے فرمایا مومن گناہ کرے ہم میں آلِ محمد پریشان ہوتے ہیں اگر آپ نیکی کریں علی کے بیٹے خوش ہوتے ہیں امام کا فرمان ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا مومن نیکی کرے سرکارِ امامِ زمانہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تیری نیکی کی وجہ سے باروہ امام خوش ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیدہ کا بیٹا پریشان ہوتا ہے امام ہاتھ اٹھا کر دیکھنا علی کے بیٹوں کو کتنا پیار ہے امام ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں باریلہ ہمارا ماننے والا ہے ہماری محبت کا صدقہ اس کے گناہ معاف کر اور اسے نیکی کرنے کی توفیق کا فرمان خدا کی قسم کوئی امام اور رہبر نہیں جو اتنا اپنی رئیت کے ساتھ پیار کرے آپ مریض ہوتے ہیں امامِ زمانہ کا فرمان فرمائے آپ کے گھروں میں ہم آتے ہیں مومن دنیا چھوڑ کے چلا جائے ہم اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں یہ پیار ہے علی کے بیٹوں کا بندہ نام ابراہیم رہتا بلک و بخارہ افغانستان کے شہر میں معصوم نے فرمایا ہے ٹکھانے کے نمک تک ہم سے مانگا کرو مشکل کام میں پکارنا یہ بڑی بات نہیں اس وقت پکارو جب ضرورت نہ ہو یہ درود ایک رشتہ ہے چودہ کے ساتھ بندہ درود پڑھ کے توجہو میرے دب رہے زمانے کو بتاتا ہے کہ کئی سردار میرے ایسے ہیں جو صلوات کے قابل ہیں اللہ سلامت رکھے حسین کی معاہ عزت عطا فرمائے مجھے پورے عشر کی قیمت مل گئی نام ابراہیم رہتا تھا افغانستان بلک و بخارہ کے شہر میں ملکی ہر سال حج بیت اللہ پہ جاتا آج کا موسم ابراہیم نے تیاری کی بیوی قریب آئی کہا ابراہیم کہاں کہا حج بیت اللہ پہ کہا یہ کیا ہے مجھ میں سے بے نیاز ہو کے نظر اللہ نیاز حسین میری بات سننا یہ کیا ہے کہتا ہے ذات راہ یہ الہدہ کیا ہے توجہو میری طب رہے جو بندہ سادات کی نوکری کرتا ہے جو بندہ سیدوں کا حیاء کرتا ہے یہ کیا کہتا ہے سادات کا حق کہتا ہے سیدوں کو دیتا ہے کم میرا زمانے کا امام سرکار زین العبدین مدینے میں تشریف فرما اپنے مال کا خمس نکال کر امام کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں کہتا ہے عجب تو جو امام کو دیتا ہے کیا امام نے بھی کبھی کچھ دیا کہتا ہے تجھے نہیں پتا ہماری سانسے بھی امام کا صدقہ ہے اللہ سلامت رکھے جیسے نے اس جملے پہ داد دیا ہے حسین کی مائزت عطا فرمائے فرمایا ہماری سانس بھی زمانے کے امام کا صدقہ جانے لگا کہ آپ باقی بندے کہاں جاتے ہیں کہتا ہے حجبے تو کہاں کہتا ہے میں بھی حجبے زوجہ دیکھر کہتی ہے تم بھی حجبے باقی بندے بھی حجبے وہ جلدی گھروں کو آ جاتے ہیں کبھی بیس کبھی پچیس کبھی مہینہ تو اکثر دیر سے آتا ہے توجہ میری دورہ ہے پوچھنے والی اس کی زوجہ تھی اللہ ہمارے بھائی کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے حسین کی ماہ یہ ذکر ان کی نسلوں میں قائم و دہم فرمائے شادی تشریف لکھیے گر رسول کی بیٹی آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور اسی طرح ذکر شبیر کرتے رہے توجہ میری دورہ ہے عورت نے دو سوال کیے کہا ابراہیم کہاں جاتا ہے کہاں حج بیت اللہ پہ کہاں مال کس کو دیتا ہے کہاں زمانے کے امام کو کہاں باقی بندے کہاں جاتے ہیں کہاں وہ بھی حجبے جاتے ہیں کہاں تو بھی حجبے وہ بھی حجبے کچھ کبھی بیس دن کبھی پچیس دن کبھی مہینہ دیر سے کیوں آتا ہے اس جملے پہ میں امتحان لوں گا آپ سے داد مانگی نہیں کتنے بندے ذکر شبیر میں تشریف فرما ہے جب زوجہ نے پوچھانا کہ تُو دیر سے کیوں آتا ہے اپنی زوجہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے دیر سے اس لیے آتا ہو جو باقی بندے حج پہ جاتے ہیں وہ کعبہ کا سلام کر کے کعبہ کا تواف کر کے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں میں کعبہ کی روح کو سلام کرنے مدینے چلا جاتا ہوں اللہ سلامت رکھے حسین کی معایزت اتا فرمائے فرمایا کعبہ کی روح کو سلام کرنے مدینے چلا جاتا ہوں ابراہیم نے کہا ہے ان دو باتوں کی خبر میں واپسی پہ دوں گا ابراہیم غلط سے نکلا حج بیت اللہ انجام دیا میں بالکل مقصر کر رہا ہوں حج بیت اللہ انجام دیا انجام دینے کے بعد مدینے پہنچا سامنے زین اللہ بدین امام کو سلام کیا جس بندے کو دو باتیں یاد ہیں بات اس بندے کے لیے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگاؤں ابراہیم کی طرف دیکھ کر علی کا پیتا حسین کا لکھتے جگر مسکرا کر کہتے ہیں ابراہیم اس دفعہ تمہیں واپس جلدی گھر جانا ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی معاہزت ادا فرمائے اگر توجہ میری طرف ہے بات آپ کے لیے ہے فرمایا ابراہیم ایسے کر کہتا ابراہیم جب میں امام کی خدمت میں پہنچا امام کا دسترخان لگا ہوا تھا معصوم کھانا تناول فرما رہے تھے فرمایا ابراہیم آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا ابراہیم کہتا ہے میں نے دل میں سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جناب سیدہ کا بیٹا میں ان کی کنیز کا بیٹا یہ زمانے کا امام میں ان کا امتی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دسترخان پر آقا اور نوپر بیٹھ کر کھانا کھائیں کہتا ہے یہ باتیں میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا علی زین اللہ بیدی میرے چہرے کی طرف دے کر مسکرا کر کہتے ہیں ابراہیم پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں جو ہمارے دسترخان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھائے اللہ اس پہ بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے اللہ سلامت رکھے خسین کی معاہیزت اضافرمائے اللہ اس پہ بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے کہتا ہے میں نے امام کے ساتھ کھانا کھایا جسے کھانا مکمل ہوا زمانے کا امام کہتا ہے ابراہیم جا لوٹا لیا آفتابہ لیا کہتا ہے میں لوٹا اور آفتابہ لیایا امام نے کہا میرے ہاتھ دلا کہتا ہے میں نے پانی ڈالنا شروع کیا معصوم ہاتھ دوتے رہے سر بلند کرنا جو علی زین اللہ بیدین کے خیرات دیکھنا چاہتا ہے بات اس بندے کے لیے ہے وہ بندہ جو کہتا ہے گھر میں رزق کم ہے میں حسین کی دیلیز پہ بھی آتا ہوں اور میرے گھر میں رزق کم ہے دامن پھیلانا تمہارا کم ہے عطا کرنا زین اللہ بیدین کا کم ہے ابراہیم ہاتھ دوتا رہا دھولاتا رہا معصوم ہاتھ دوتے رہے معصوم نے فرمایا ابراہیم لوٹے کو زمین پہ رکھا کہتا ہے میں نے لوٹے کو زمین پہ رکھا معصوم نے کہا اپنی ابا اتار میں نے ابا کو اتارا کائی سے زمین پہ پچھا کہتا ہے جیسے میں نے اپنی ابا کو زمین پہ پچھایا معصوم نے اپنے دونوں ہاتھ جدا کیے امام کا ہاتھوں کو جدا کرنا تھا شاکوت الہدہ زبرجد الہدہ مرجان الہدہ پیر الہدہ اور کا عبراہیم ان کو اٹھا اور بھار لے جا اپنی زوجہ سے کہنا شریفوں سے شکوے نہیں کرتے جب تک ہے جہاں میں حق باطل کا فسانہ سجاد کے سجدوں کو نہ بھولیتا زمانہ فقط ایک لفظ میمبر بھائی میرا نام بھی اس صف میں چلا جائے جو شام کی ملکہ کے پاس جانی ہے امام سجاد نے فرمایا مجھے سکینہ کے سوالوں نے زیف کر دیا آج چار محرم ہے بھائی آپ کو بڑے اچھے انداز میں آل محمد کے مسئلہ سنائیں گے امام نے فرمایا مجھے سکینہ کے سوالوں نے زیف کر دیا ہے ابن منظر مدینی مدینے میں پہنچا فرمایا مولا آپ کو تکلیف زیادہ کہاں ہوئی امام کہتے ہیں شام جس نے ہائے کیا اللہ تری نسلوں کو آباد کرے کہتے ہیں مولا پھر کہاں امام کہتے ہیں شام منظر پھر ہاتھ پانگے کہتے ہیں مولا شام میں کہاں ہوئی امام رو پر کہتے ہیں بازار حوالی کی بیٹیوں کا صداد کہا اللہ تمہاری ماں و بہنوں کے پر دے سلامت رکھے منظر نے تیسرا سوال کیا مولا بازار شام میں تکلیف فرز کہاں زیادہ ہوئی امام کہتے ہیں منظر تو نے اگر سوال کیا ہے جس کی چھوٹی اولاد ہے بات اس بندے کے لیے ہے امام رو کر کہتے ہیں منظر شام کا بازار تھا ایک چھوٹا سا ہاتھ میرے دامن میں آیا آتھ کان نہ تھا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا میرا پیچھے دیکھنا تھا کان زخمی تھے رکساروں سے لہو جاری تھا میری چار سال کی وہن چار محرم ہے بندہ کس کا انددار کر رہا ہے ایک دفعہ تو سینے پہ ہاتھ مار جو خسین کو رونے آیا ہے پیچھے مڑ کر دیکھا میری چار سال کی وہن تھی میرے سامنے ہاتھ بان کے کہتی ہے بہیا سجا شمر نے مجھے کربلا میں مارا شمر نے مجھے کوفہ میں مارا شمر مجھے کوفہ سے لے کر شام تک جہاں اس بغیرت کا دل چاہتا تھا کبھی میرے رکساروں میں مارتا تھا بھئیہ سجاد میرے کان زخمی ہے یہ جب بھی مجھے مارتا ہے مجھے ایک تانہ دیتا ہے کا پین سکینہ کون سا تانہ کا جب بھی مارتا ہے مجھے کہتا ہے بھلا چچا غازی کو بھلا چچا غازی کو یہ اتنا کہتا ہے سجاد کا سر کبھی گھوڑے کی گردن سے اوپر اٹھتا ہے کبھی گھوڑے کی گردن سے نیچے گرتا ہے خال کر غریب امیر کی پیٹی کے گھر کو آباد فرمان